خوشبو ایسی کہ پورے محلے اور گھر میں پھیل جائے اور ذائقہ ایسا کہ آپ کی زبان سے نہ جائے تو یہ ریسیپی بہت ہی خوشبودار اور بہت ذائقہ دار ہے جسے ہم نے صرف کیا ہے سرکے والے اچار کے ساتھ اور ہری چٹنی کے ساتھ یہ بہت ہی زبادست ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں السلام علیکم خوشبودار بھلاو نانی کے لیے ہم نے گیس کے اوپر ایک برطن رکھ دیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم ویڈیٹیبل اویل آپ یہاں پر اس کو گھی میں بھی پکا سکتے ہیں اگر آپ کو گھی پسند ہے تو یہاں پر قریب ڈالیں گے ہم پانچ سے چھے ٹیبل اویل تیل کرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم کچھ کھڑے کرم مسالے جس میں ہم نے ون ٹی اسپون لیا ہے آٹھ سے دس لی ہیں کالی میچ تین لی ہیں لاؤنگ دو ہری الائچی ایک موٹی الائچی ایک چکری پھول اور ایک سلیمن سٹیک کا ٹکڑا لیا ہے اگر آپ کے پاس بڑا ٹکڑا نہیں ہے تو آپ چھوڑ چھوڑے دو تین ٹکڑا لے سپتے ہیں تو پہلے ہم یہاں پر دو تیس پات کے پتے ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہ مسالے ڈال دیں گے مسالے کو یہاں پر ہلائیں گے تاکہ اچھی سے خوشبو آ جائے تیل کے اندر جب ہلکا کلر چینج ہویا ہے تو یہاں پر ڈال دیں گے چار ہری میچ جس کو باریک کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے ہلکا سا بھونیں گے ان کو سل کے ساتھ تو یہاں پر جب میچے فرائی ہو جائیں گی تو یہاں پر تیس سیکن لگے ہیں میچوں کو فرائی ہونے میں اب اس میں ڈال دیں گے ای تیبل اسپون بھر کے لسان درک کا پیسٹ لسان درک کے پیسٹ کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے ہم یہ تکیس کا کچھپن نہیں نکل جاتا اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ڈیل کپ مٹر لی ہے جو کی بھلکل فریش ہے یہ ڈال دیں گے میریم فلیم پر مٹر کو جو ہے تین سے چار مرد تک اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر ہم ڈال دیں گے اس میں دو ٹیبل اسپون دہی دہی کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے پھیک لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے اس میں اور پھر سے گے اس کو تیز کر لیں گے اور اچھی طرح سے دہی کو گھونیں گے مٹر کے ساتھ تاکی جو ہے اس میں اچھی طرح سے دہی مکس ہو جائے اور یہ بہتکل خوشک ہو جائے دہی یہاں پر خوشک ہونے لگا ہے اور دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ بھی اس کفالی خوشک نہیں ہوا ہے تو اس سٹیج پر یہاں پر یہاں پر ایک تماتک لیا ہے جس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے اور بہت زیادہ اس کو باریک نہیں کٹ کیا ہے یہ ڈال دیں گے اس میں اور مٹر کے ساتھ اس کو گھلیں دیں گے یہ پلاو بہت زبردست بنتا ہے بہت خوشبودار بنتا ہے تو آپ تیار ہو جائیے کہ آپ کے پڑوس میں بھی اس کی خوشک پھیلنے والی ہے ہی پر یہاں پر ہم نے دہی کا پانی اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے اور دیکھیں یہاں پر دہی کا پانی بلکہ خوشک ہو چکا ہے اب جس کٹوری سے ہم نے چاول لائے تو اس کٹوری سے یہاں پر ہم پانی ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے چاول لیا ہے تو دو کٹوری یہاں پر ہم پانی ڈالیں گے یہاں پر ڈال دیں گے ہم نمک ٹیسپون نمک ڈال لے ہیں آپ اپنے ٹیسپون نمک ڈال لیں پندر سے سولے یہاں پر پودینے کے پتے لیا ہے یہاں پر ہم نے بھیگے ہوئے چاول جو ہم نے ایک کٹوری چاول بھگو کر رکھے تھے ہم نے باسمتی رائس لیا تھے جن کا پانی نکال دیا ہے جس کو ہم نے تیس منٹ بھگو کر رکھا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے چاول کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پر چاول کو پکھنے دیں گے ہائی فلم پر سات سے آٹھ منٹ تک جب تک کہ چاول کا پانی خوشک نہیں ہویا تھا آٹھ منٹ بعد دیکھیں ہاں پانی کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے اس کو ایک بار ہلکا سا مکس دیں گے اس طریقے سے کافی احتیاط سے کریں کہ چاول کا ہی ٹوٹ نہ جائیں اب اس کو خوشکودار بنانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون کی اوڑا ووٹر اور تھوڑا سا ڈال دیں گے اور انجھ کوٹ کلائر اور یہاں چاولوں میں ہم اس کو ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں دیسی گھی اب اس کو یہاں پر ہم دم لگا دیں گے گیس مفلے ہم نے لو کر دیا ہے اور اس کو یہاں پر سا سے آٹھ میرے تک لو فلم پر پکنے دیں گے اور سا سے آٹھ میرے بعد جو ہی گیس کو بند کر دیں گے پندرے میرے بعد آپ کو کھول گے گیس بن کیے ہوئے پندرے میرے ہو گیا ہے تو چریے سے کھول کر دیکھ لیتے ہیں بہت ہی خوشبوداری چاول بنا ہے آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ کتنا زیادہ خوشبودار بنا ہے اور کتنا دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پہ اس کو ہم سرف کر لیں گے سرونگ پلیٹ میں سچ میں ایک بار کو آپ بریانی بھولیں جائیں گے جتنے زبردست چاول لگ رہے ہیں یعنی کہ مٹر پلاو لگ رہے ہیں زبردست دیکھنے میں بھی اور خوشبود میں تو آپ یہ ریسپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور بنائیں اس کو اس طریقے سے جیسے کہ ہم نے بنائے ہیں اس کو ہم نے سرف کیا ہے سرکے والے اچار کے ساتھ جو ہم نے لحسن اور مرچ کا بتایا ہے جس کی ریسپی ہمارے چینل پر دی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکیپشن مچ میں مل جائے گا چھتنی کی ریسپی کا لنک بھی آپ کو ڈسکیپشن مچ میں مل جائے گا تو ضرور ٹرائیں کریں ریسپی کیسے لگیں ہمیں ضرور بتائیں اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں ہاں اس ریسپی کو ٹرائے بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی اپنی دعاوں میں ہمیں اسی طریقے سے جڑ رہا ہیں اللہ حافظ موسیقی